اسلام علیکم دوستو آج ہمارے چینل پر ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ہی دلچسپ ہوگا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلر ویلز یا پھر اوکرا کہلانے والے جانوروں کی جو کہ سمندروں میں پائے جاتے ہیں کلر ویلز ڈالفن کا سب سے بڑا جانور ہے اور یہ دنیا بھر کے سمام سمندروں میں پائے جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر شاندار سیاو سفید رنگت ہوتی ہے اور اس کے پیچھلے حصے پر ڈھانچے دار فنز وغیرہ ہوتے ہیں کلر ویلز سمندر کا خاتون طوفان ہے اور یہ سمندری جانوروں کا بہتشاہ کہلاتا ہے یہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور سمندری مخلوقات کا شکار کرتے ہیں اور ان کی پرجاتی کو ختم کرتے رہتے ہیں اگر وہ ان کو ختم نہ کریں تو ان کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں بھار جائیں تو ان کی شکار میں اکثر مچھلیاں سیلز کبھی کبھی دوسرے بڑے ویلز بھی شامل ہو سکتے ہیں کلر ویر کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے سماجی نظام بہت پور کشش ہوتا ہے یہ گروپس میں رہتے ہیں اور یہ جب جانوروں کا شکار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گروپس میں یا پھر پیر کی شکل میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے شکار کو آسانی سے پھسا لیتے ہیں اور ہر پور کی ایک خاص زبان ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کلر ویلز کا سماجی نظام بھی خواتین کی حکومت پر مشتمل ہوتا ہے سب سے بڑی خاتون پور کی لیڈر ہوتی ہے جس کے اشاروں پر باقی سارے کلر ویلز چلتے ہیں اگر وہ کہے کہ ہم نے مایگریشن کرنی ہے یا پھر ہم نے شکار کرنی ہے تو اس ہی کے اشاروں پر سب نے چلنا ہوگا کلر ویلز کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت تیزی سے پانی پہ تیرتے ہیں اور اپنے جس پانی حرکتوں کے ذریعے سوشل اور کمیونیکیشن فنکچن ادا کرتے ہیں یہ بریچنگ، ٹیل سلیپنگ یا سپائی ہوپنگ جیسے ایکٹیوٹیز کافی شاندار اور نظارے لائک کرتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کلر ویلز کا بہت زیادہ شکار کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے شکار کرنے کے بعد ان کے خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا آئل بنا جاتا ہے لیکن ان کو بہت زیادہ پولیشن اور آور فیشنگ کے چلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی پپولیشن میں بہت حد تک کم ہی آ چکی ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے حکومان نے کافی اقدمات کر لیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن قریب نہ ہو موسیقی